نظرینی کرام یمن کی خوبصورت لڑکی نے جب اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تو دیکھنے اور سننے والے بھی حیران رہ گئے اور پریشان ہو گئے کہ کس قدر خوبصورت نوجوان لڑکی نے اپنے شوہر کو کیسے پاگل بنایا اس ٹڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے ایک ایسے ہی واقعہ کی حقیقت جو کہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی خوبصورت بے حد نوجوان بیوی پر مکمل طور پر شک ہو گیا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے ناجائد تعلقات رکھتی ہے اس عورت کے پاس آیا یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے تمہارے پر شک ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں کسی دوسرے غیر مت سے ملتی ہو اس عورت نے کہا مجھے رب کریم کی قسم ایسا نہیں ہے نظرینی کرام اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ تم ایک پہاڑ پر چلو اور وہاں پر چل کر میرے سامنے قسم کھا لے نہ کہ تمہیں کسی شخص نے نہیں دیکھا اور نہ ہی آئے تک تم نے اپنے جسم کو کسی بھی غیر مرد کے سامنے اریان کیا ہے یہ عورت مکمل طور پر تیار ہو گی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ جی ہاں میں اس پہاڑ پر چلوں گی اور وہاں جا کر قسم بھی کھا لوں گی اب یہ شوہر کام کاج پر چلا گیا اور اگلے روز انہوں نے اس پہاڑ پر جا کر قسم بھی کھانی تھی اس عورت نے اپنے مکمل طور پر عاشق کو بلا لیا وہ عاشق جو کہ اس کے ساتھ غیر موجودگی میں یعنی کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس سے ملا کرتا تھا اس نے اس اپنے عاشق کو کہا کہ کل تم وہاں پر گدہ لے کر پہنچ جانا پہاڑ کے قریب جب میں وہاں پر پہنچوں گی تو میں اپنے خاون سے بہانہ کروں گی کہ مجھے گدے پر بیٹھنا ہے کیونکہ میں اوپر جاتے ہوئے تھک گئی ہوں لہٰذا تم وہاں پر مجھے کرائے پر یہ گدہ دے دینا اور وہاں پر موجود رہنا اس کا عاشق بھی حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ عورت کیا کرنے جا رہی ہے نظرینی کرام وہی ہوا اگلے روز جب اس کا خاون اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پر چڑھتے چڑھتے جب آدھا پہاڑ ہو گیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے اس گدے پر بٹھا دو چونکہ وہاں پر گدے والا اور گدے کے بیس میں وہ اس کا عاشق موجود تھا اب نظرینی کرام یہ عورت گدے کی اوپر سوار ہو گئی اور اوپر کی جانب چلنے لگے چڑھتے چڑھتے یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ اس عورت نے اپنے آپ کو گدے سے گرا دیا گدے سے گرتے وقت اس عورت نے مکمل طور پر اپنا سارا جسم اریان یعنی کہ ننگا کر دیا اب ننگا ہوتے ہی یہ جسم مکمل طور پر اس گدے والے نے بھی دیکھ لیا تھا جو کہ اس کا عاشق تھا اور اس کے شوہر نے بھی دیکھ لیا تھا اس عورت کو معمولی سی خراشیں آئیں اور اس کے شوہر نے یہی سمجھا کہ شاید اس کی بیوی گلتی کے اندر خود با خود سے یہاں پر نہیں گری بلکہ شاید یہ کوئی ایسا ہی واقعہ ہے کہ اچانک سے کوئی گدہ فسل جائے تو انسان گر جائے اس کے شوہر کو اپنی بیوی پر شک بھی نہیں ہوا اب جب کہ یہ گدہ مکمل طور پر اوپر پہنچ گیا اور خاتون نے وہاں پر اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی مجھے خداوندے کریم کی قسم میرے جسم کو آج تک کسی غیر مرد کے سوا کسی نے نہیں دیکھا اور سوائے اس گدے والے نے اب جب اس شوہر نے یہ بات سنی تو تھوڑا سا حیران بھی ہوا لیکن اس کے ذہن میں یہی بات آئی کہ ابھی اس کی بیوی گری تھی اور اس کو گدے والے نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہوا اب لہذا اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کے بعد گھر چلتا بنا اور اپنی بیوی پر مکمل طور پر شک کو ختم کر دیا نظرین کرام دیکھا آپ نے اس عورت کا مکر اور فریب کہ کس طرح اس بے جوجوان اور بے غیرت عورت نے مکمل طور پر اپنے شوہر کو کیسے دھوکا دیا نظرین کرام یہاں پر بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ انسانوں کو دھوکا بھی دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ رب کریم کی پکڑ کتنی زیادہ مضبوط ہے جب وہ پکڑے گا تو مکمل طور پر انسان کو نیست و نابوت بھی کرے گا اور اس کو عذاب کا مزہ بھی چکھائے گا نظرین کرام ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں اگر آپ کو چھلے گئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اصل حقیقت کو بھی سبسکرائب اور لائک کریں